پرجین کیڈ کی گروومنگ کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا لینزز کا وارٹر جسے سیلائن وارٹر بھی کہتے ہیں آپ نے کوسمیٹک کوٹنز لینی ہے آم کوٹن نہیں لینی اس سے ریشز ہوتے ہیں کوسمیٹک کوٹن لیجئے اس میں آپ لینزز کا وارٹر تھوڑا سا ڈپ کیجئے اور اس کو آرام سے سموتھلی آئیس کو ساف کر لیں اس سے جو ہے ڈرٹ بہت اچھے سے کلین ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کے مارکس جو ہیں آئی کے کورنرز میں نہیں رہتے ہیں تو سیلائن وارٹر بہت اچھا رہتا ہے کلیننگ کے لئے آپ اس کا یوز کیجئے اس کے بعد جو ہے ہم بیبی پاورڈر یا کیٹ کا ڈرائی کلین پاورڈر آپ کو مارکٹ سے ملے گا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں بیبی پاورڈر آپ کو کہیں سے مل جائے گا تھوڑا سا میں اس جو ہے ڈبیا میں ڈال دیا ہے اب جو میکپ برش ہوتا ہے وہ میں لوں گی لائٹ سا میں اس میں پاورڈر لگاؤں گی اور آئی کے کورنرز میں میں لگا دوں گی کیونکہ جو ان کی آئی سے ڈسچارج آتا ہے وہ یہاں آ کر جو ہے جم جاتا ہے اور سٹینز چھوڑ دیتا ہے اور ہیر یہاں سے پھر جو ہے اترنا شروع ہو جاتے ہیں یا یہاں پہ بہت بری طرح سے سٹینز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وارٹر کو اوبزورپ کرنے کے لئے جو بھی ان کی آئی سے نکلتا ہے پاورڈر لگانا بہت ضروری ہے اب میں سیلائن وارٹر سے ان کی ائیرز کو کلین کروں گی میں نے کوٹن کا جو پیس ہے وہ نیا لیا ہے آئیز کا جو تھا وہ میں نے چینج کر لیا ہے اور ائیرز ساپ کرنے کے لئے میں نے ایک اور نیا پیس لیا ہے اور اس سے میں ائیرز کو کلین کر رہی ہوں سیلائن وارٹر جو ہے ڈرڈ کو بہت اچھے سے کلین کرتا ہے ائیرز میں بیکٹیریا بننے نہیں دیتا آئیز کے پاس بھی بیکٹیریا اس کو گروت ہونے نہیں دیتا ییسٹ انفیکشن نہیں ہوتا تو سیلائن وارٹر کا یوز آپ کیجئے اب میں ایک اور کوٹن کا پیس لے رہی ہوں سیلائن وارٹر میں نے اس پر اپلائے کیا ہے اور ان کے پرائیوٹ پارٹ کو بھی ڈیلی ساف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کلین نہیں کریں گے تو یہاں پر بھی انفیکشن ان کو ہو سکتا ہے ڈیلی جو ہے آپ نے ائیرز آئیز اور ان کے پرائیوٹ پارٹ کو بس ساف ضرور کرنا ہے اور ون سا منت ان کو بات دیا کریں میں سیزر سے جو ہے اس کے ہیر کٹ کر رہی ہوں کیونکہ جو بھی پوپ ہے یا پی ہے یہاں پہ آ کر چپک سکتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے کیٹ کے وزکرز آپ نے کبھی بھی کٹ نہیں کرنے یہ ان کے سینسز ہوتے ہیں کبھی بھی یہ غلطی نہ کیجئے گا ورنہ ان کی سمائل کی ہیس ان کی رہیسیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ان کے ہیڈ پہ جو ہیر ہیں وہ وائٹ کلر کے آپ کو لانگ نکلے ہوئے نظر آئیں گے وہ آپ نے کٹ کرنے ہیں اس سے ان کی ہیڈ کی بڑی بیوٹی آتی ہے اور خوبصورت لگتا ہے وہ آپ کٹ کیجئے اور فلی کم آپ نے لینی ہے فیس کو کم کرنے کے لیے جس فیس کو کم کرنے کے لیے آپ نے اس سے بڑی کو کم نہیں کرنا ہے بڑے نیروز کے جو ہے پنز ہوتے ہیں تو وہ بڑی پہ کریں گے تو بال ٹوٹیں گے لیکن فیس کے بھی شورٹ ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب بڑی کے لیے میں سٹیل کم لوں گے جس طرح کا سٹیل کم آپ میرا دیکھ رہے ہیں آپ نے اسی طرح کا سٹیل کم لینا ہے کیونکہ اس کا سٹیل سٹینلیس سٹیل بہت ہی اچھا اور سموث ہے جو دوسرے سٹیل کم مارکٹ میں آویلیبل ہیں جس کے ساتھ ہینڈلز بنے ہوئے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور بالوں کو بہت زیادہ توڑتے ہیں اور پیٹ کو گروم کرتے ہوئے تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے صرف یہی والا سٹیل کم لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور اسی طرح اس کا سارا ایریا جو ہے آپ نے ایک بار دن میں کم کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ ہفتے میں دو بار بھی کم کر سکتے ہیں لیکن آئیز اور ایئرز کو آپ نے ڈیلی لازمی گروم کرنا ہے صاف کرنا ہے ورنہ جو پرشن کیرس ہیں ان میں آئی اور ایئرز کے انفیکشن بہت زیادہ جلدی بنتے ہیں کم کرنے سے ہیئر فال بھی نہیں ہوتا ہے جو بھی ان کے ڈیڈ ہیئرز ہوتے ہیں کم کے اندر آ جاتے ہیں اور اس طرح ان کا ہیئر فال بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا اب ہمارا جو کٹی ہے اچھے سے گروم ہو چکا ہے اور پلے کر رہا ہے آپ اگر اپنے کٹنز کو کیٹس کو ڈیلی گروم کرتے ہیں تو ان کی ہیلپ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ اچھے سے گروہد کرتے ہیں